کئی مرتبہ ہمیں یہ شک ہونے لگتا ہے کہ ہمارے گھر پر شیطان یا اجنہ کا قبضہ ہے اور یہ وہی وقت ہوتا ہے کہ جب ہم بغیر کسی وجہ کے اپنے ہی رشتداروں پر شک کرنے لگتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ شاید انہوں نے ہمارے گھر پر کچھ کروا دیا ہے حالانکہ اس میں کتنی حقیقت ہے اور کتنی سجائی وہ سب اپنی جگہ محفوظ اسی سوال کو جب تین بڑے عالموں سے پوچھا گیا تو وہ اپنے وقت کے جو عرفہ تھے انہوں نے ایک بہترین علاج بتایا حضرت آیت اللہ قاضی طبعہ طبعی حضرت آیت اللہ کشمیری اور آیت اللہ بہجت تینوں نے جواب دیا کہ جب بھی کبھی ایسے حالات ہوں اور تمہیں یہ محسوس ہو کہ تمہارے گھر پر اجنہ کا قبضہ ہے یا پھر شیعتین نے اپنا گھر بنا لیا ہے تو دو کام کیا کرو یہ دونوں کام بڑے آسان بھی ہیں جن کو ہم کر سکتے ہیں اور اگر ایسا اثر محسوس نہ بھی ہو تب بھی ہمیں ان دو کاموں کو اپنے گھروں میں ضرور کرنا چاہیے تاکہ شیطان کی آمد بند ہو جائے اور اللہ کی رحمت کے فرشتے ہمارے گھر میں نزول کرنے لگیں اور وہ دو عمل یہ ہیں کہ بلند آواز سے گھر میں آزان کہی جائے اور قرآن کریم کی تلاوت بھی با آواز بلند ہو کئی مرتبہ ایسا ہوگا جب آزان کے وقت ہم خود گھر پر موجود نہیں ہوں گے تو اپنی اولاد کو آمادہ کریں کہ جب بھی آزان کا وقت ہو تو وہ گھر میں بلند آواز سے آزان کہیں اور جب بھی موقع ملے تو قرآن کریم کی تلاوت بھی بلند آواز سے ہو کہ شیطان ان دونوں کاموں سے دور ہو جاتے ہیں